السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم الحمدلللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے زبایدہ بات کر رہی ہیں لاہور سے جی زبایدہ لاہور سے ماشاءاللہ کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ نیت کے بغیر تو ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے تو یہ ازواجی لائف تو نیت کے بغیر اچھی چلتی نہیں ہے جب تک آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی نیت اچھی ہوتی ہے پوری زندگی وہ گزار لیتے ہیں اچھی نیت سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ پہ امان ہونا چاہیے اور دوسرہ آپ کی سمدہ سے میں نے بہت کچھ سکھا ہے کہ اس میں ساری چیز ہی نیت کی ہے جو ہمیں قرآن پاس آپ نے بتایا کوئی چیز آپ نے ہمیں سکھائی ماشا اللہ الحمدل اللہ کا کرم اللہ کا فضل ہے بہت اچھی بات صحیح اور میں تو جب سے آپ کی سٹیودنٹ بنی رہیں میں تو بہت خوش ہو ماشا اللہ بہت سے لوگ جو بہت ملوس زندگی میں ہیں وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ بہت لوگوں میں اویرنیس نہیں تھی اس لائف کی بھی نہیں تھی ازواجی زندگی کی بھی نہیں تھی ازواجی زندگی میں بس ایک نیت گھر کے لیے نیت دنیا کے لیے نیت ہر چیز میں ہمارا ایمان ہے کہ نیت اچھی ہوئے تو ہر کام اچھا ہوئے گا آنشاءاللہ بڑے اچھی بات ہے ازواجی زندگی میں اس کا رول کتنا ہے نیت کا مثال کے طور پر ایک لڑکا لڑکی سوچ رہی ہے اس وقت کہ وہ کسی ایسے لڑکی سوچ رہے کہ بہت امیر زیادہ سے انہیں نے اور بہت سازادہ اور بہت خوبصورت ہو خود کا چہرہ جیسا بھی ہو ان کے ساتھ انہوں نے شادی کرنی ہے تو کیا یہ ازواجی زندگی اچھے گزریں گے نہیں اس میں پہلے ہی نیت کی خرابی آجاتی ہے صحیح آپ اگر نیت پہلے لالچ میں آجاتے ہیں انسان بہت زیادہ اور نیت کی خرابی آجاتے ہیں لالچ ان کو خراب کرتا ہے اگر آپ اچھی نیت میں ہوئیں گے کہ میرا سامنس ہے مجھے اس کی عزت کرنا ہے اس کا جتنا بھی ہے اسی نے مجھے گزر اوقات کرنی ہے تو وہ بہت اچھی زندگی گزرتی ہے بلکل صحیح اچھا جب ہم سیکھتے ہیں اچھ ایم ایف میں اور سمدہ میں ہم سیکھتے ہیں کہ انسان جو چاہتے ہیں بہت سے کچھ اس میں سے نائنٹی پرسنٹ چیزیں اللہ اطا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے صلاحیتوں کو مینگنیٹک فورس کو شفائی طاقتوں کو بروئی کار نہیں لیاتا ہے اس کو اچیو نہیں کرتے ہیں وہ شاید دس پرسنٹ زندگی میں وہ اچیو منٹس کرتے ہیں یا بیس پرسنٹ کرتے ہیں قبر چلے جاتے ہیں انسان دنیا سے رزخط ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو کیا ایسے لوگ جو جن کے نیت بہت بہترین ہیں بیسٹ تلاش میں ہیں جس طرح آپ نے ایک تلاش کیے اور آپ نے سمدہ ہیلنگ انیجی آپ نے سیکھا جل سائنسز کو آپ نے کلاسس لیے اور یقیناً آپ کے زندگی میں ضرور مصبت تبدیلیاں آئیں گے اور ضرور آپ کی نیت اور بہتر ہوئے ہوں گے اور مصبت اور زیادہ مصبت طور طریقے سے آپ نے کچھ تبدیلیاں آئیں گے تو کیا یہ آپ کا کوئی نیت تھا یا کیا تھا یہ آپ کا کوئی تلاش تھا کیا تھا میری یہ تلاش ہی صحیح میری شاید نیت اچھی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ کے پاس دے گیا شکریہ دکٹر صاحب میں آسے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ میں نے نہ بزنس کے پاس ریٹائر لائف گزارنا شروع کرتی ہوں اور مجھے دکٹر صاحب نے کہا میرے دکٹر نے کہ یہ آپ دپریشن میں جو آ رہی ہیں اور میں نے اس کے بعد جب سے میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کے اکین دیگے یہ اللہ کی زہمت ہے آپ پہ اور ہم پہ بھی ہے کہ ہمیں ہمارے قدم آپ کی طرف جائے اور میں نے آپ سے سکھا تو وہ مجھے اتنا سکون ہے میرے گھر میں میرے پچوں میں میری بموں میں میرے پیٹوں میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں میں اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور شاید میری نیت میں اچھائی تھی کہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتی اور آپ کی نیت میں اتنی اچھائی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا اچھا دکھاتے ہیں کہ اپنا ایک ہنر دیتے ہیں اپنی ایک پاور دیتے ہیں ان میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے جیسے ہی لوگ کے اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو شاید میں نے آپ سے جو کچھ سکھا میں نے ان دنوں میں اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں سکھایا میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ اچھی بات کرو ایک دکٹر صاحب کہتے ہیں پوزیٹیو بولو چھوٹے چھوٹے بچے جو تھرٹ اور کوٹ میں ہیں اور وہ ایک بجے میرا پوتا آپ کا پروکرام سنتا ہے اور آپ کی ہر علیم دیکھتا ہے آپ کی ہر بات سن سے دنسوں کو بتاتا ہے اللہ کا شکر آپ کا اتنا کرم ہے آپ کے اللہ تعالیٰ طور اور آگے آپ نے بھی ہمارے پر سرم کی نگاہ رکھی اور بہت اچھا نیت بہت اچھی رکھنی چاہیے دکٹر صاحب نیت سے آپ کو آپ جیسے لوگ بھی مل جاتے ہیں بلکل صحیح نیت اچھا ہو ہر کام میں ہر چیز میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتے ہیں اور اللہ ان کو شفاہ اطا کرتا ہے نیت ہو کہ میں جائے اس بیماری کا علاج کرنا ہے تو اللہ کر دیتا ہے میں نے زیادہ یہ میری تجربات ہے میرے لاکھوں کروڑوں سٹوڈنٹ ہے الحمدللہ میرا یہ تجربات ہے جنہیں اگر جسٹوڈنٹ کی نیت اچھے ہیں اگر ان کا نیت یہ ہے کہ مجھے لوگوں کا جو ہے نا بلا کرنی ہے اور لوگ میری وجہ سے اگر اللہ شفاہ کسی کو دیں گے تو میں کیوں نہ کروں تو وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیتا ہے وہ ان کی بولنے میں بھی وہ طاقت آ جاتا ہے ان کے آنکھوں میں بھی آ جاتا ہے ان کے ان کی جو مومنٹ سے ان میں بھی آ جاتا ہے ان کے اوراں میں آ جاتا ہے ان کے دل میں آ جاتا ہے جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے ہر چیز میں ہر چیز میں بہت دیکھل میں جب سے آپ کی سٹوڈنٹ بنی ہوں اس کے بعد سے بہت سے لوگوں کو لین بھی دیئے اور ایک چیز میں بھی کیا ہے ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے وہ بہت غصے میں آتا تھا ہمہم میں بھی ٹنکشن میں آ جاتا تھی کہ میرا بچہ سبا دن اپنے آفیس میں ہوتا اور شام کو پھر غصہ شو کتابتا ہے یا اس کو صحیح پتہ نہیں آپ دیکھین کریں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے سندہ سے میں اس دن سے میرے میں زندگی آ گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ اور زندگی دے اللہ اللہ آپ کی نیت اچھے ہیں اور آپ کے ہمارے لئے ایک مصبت ایک خیالات ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ نے آپ کو یہ عطا کیے سندہ ہیلنگ نے جی آپ میں ایک ایوینس آ گئے اور آپ نے کچھ ایسا کچھ سیکھا جو زندگی میں ایک الک چیز تھا شروع میں آپ کی تلاشتی نیتیں کہ مجھے کچھ ایسا حاصل کرنا اپنا اور دوسروں کا ہیلپ کرنا تو یہ بہت بہت اچھی بات ہے بلکل بلکل دکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا اچھا ہمارے کے احسان کیا میں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتی پلیز دکٹر صاحب سے کلاسز لے لو جے کوئی زندگی ریٹینشن نہیں جائے گی آپ نے پاور آئے گی آپ جس میں کنفیڈنٹ ہو جائے گی آپ ادھر جائیں اور انشاءاللہ آپ کی جو آپ آپ لاہور میں کیا کرتی ہے آپ کوئی پہلے بزنس کر دی تھی اچھا میرے ہزمن کی گیس ہو گئی آپ نے کب سکھا تھا یہ چیز میں نے آن سے سکھا نہیں کب سکھا یہ کب میرے سکھ آپ نے یہ جو ابھی جو گزرا اس ورلک شاپ میں جو ٹوئنٹی ایٹ کو تھا میں آئی تھی آپ سکھا اچھا اچھا ٹوئنٹی ایٹ میں آئی تھی آپ صحیح ان دن سے میری زندگی تو بلکل چینج اور میری بلکل بلکل چینج اللہ شکر بلکل بلکل جو آگے بیٹھے ہوئے تھے جو دو لیڈیز تھے ماشاء ہاں ہاں اچھا بلکل 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 اچھا ماشاء اللہ دو سسٹر تھے میں نے پہچان لیا آپ کو اچھا اچھا ماشاء اللہ بیٹے بہت اچھے ہیں سب اولاد آپ کے فیملی بھی اچھ ہیں الحمدللہ اور ان کو بڑا اچھا تربیت بھی ملے لنے بڑے کامیاب لوگوں کو ویسا بھی آپ کے ماشاء اللہ فیملی اتنی بہت اتنی بڑی ہے اور بہت کامیاب اللہ نے پیدا کی ہیں اور اسی طرح آج کامیابیوں کا اور روح آپ کی طرف انشاء اللہ ہوں گی دکٹر صاحب میرے بچے سب آپ کے پاس آئیں گے تو پھر وہ ایک نئی زندگی سٹارٹ لیں گے انشاء اللہ کریں گے بہت اچھی بار جو آپ آور دیتے ہیں سمدہ کی لنگ بتاتے ہیں دکٹر صاحب وہ میں نے پوری لائف میں بہت سے حالات سے گزری ہوں میں نے یہ نہیں دکھا تھا کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا تھا مگر آپ کا میں نے یہ سکھا ہے اس کے بعد سے میرا کالم ہے اس طرح ہے کہ پروں پروں پر رہی ہوں کہ میں اب میرے ساتھ کچھ نہیں ہو جائے انشاء اللہ بہت سسٹر ہے ان کے بھی اسی طرح ریزرٹ سے جی بالکل ماشاء اللہ کہ آپ کو بتا کہ ان کی بیٹی وہ انہیلر لیتی ہی انہوں نے کہ اب انہیلر نہیں لیں گی سیزن میں ان کی طبیعت خراب ہوتی گی تو اب وہ نہیں لے رہی انہیلر نہیں لے رہی ہیں آپ بیٹی یہ زندگی میں نکر بھی ہوگا صحیح 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 الحمدللہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے یہ بڑی خوش خبری ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اور یقینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایسا کچھ لوگوں کو اس ہے اور اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے بہت اچھی بات ہے تینک آپ نے یاد کی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ جی زبیدہ بڑے اچھے بات انہیں نے کی کہ ازدواجی زندگی منیت کا ان کا تجربہ ہے ماشاء اللہ انت کوئی چالیس سال سے اوپر ہے ان کے عمر تو منیت اچھے نیت کرنی سے انسان کی زندگی بھلکل صحیح سلامت بنتے یاد رکھنا ایک چیز نیت سے بڑھ پہنچ کچھ ہو جاتی ہے گھر میں نیت صحیح کر لو یہ گھر میں اگر آپ چوری چف پاول کسی بھی چیز پہ سوچتے ہیں آپ کا نیت خراب ہے تو گھر کا مول خراب ہو گیا اور دوسری بات اگر آپ کی نیت خراب ہے اور آپ نے کسی کو حقیقت نہیں بتانا فیملی والوں سے چپانا ہیں سارا کچھ چیزیں تو یہ بھی ایک نیت کی خرابی ہے آپ فیملی کو صحیح طرقے سے نہیں کر سکتا ہے اور اجدواجی زندگی صحیح نہیں گزار سکتا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے پلیز اپنا خیال رکھیں اور اپنے نیت کو بہتر کرے تاکہ آپ کی زندگی کے منازل تیہور آپ کی زندگی کے ایک بلڈنگ بلوکس جو بہت سٹرونگ ہو نیت بہت اچھی نیت بہت ضروری ہر چیز ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے آگے میرا دوسرا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ کل کا جو پروگرام ہے وہ کیا اچھے سوچ سے اچھی زندگی بنتی ہیں ہم اچھے سوچ پہ بات کریں گے کہ سوچ کی ذریعہ ہم کیسی پروگرام کریں اور کیسے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے اپنی ڈاکٹر عبدالظمت کو اجازت ملتے ہیں اگلی پروگرام میں اللہ حافظ شکریہ ملتے 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 آئٹر ایسہ لیے تک ملتے ملتے دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر جب پیار آر ملتے ڈاکٹر ملتے ملتے به موسیقی